بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں تین بڑی خبریں ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم جس میں پے پروٹیکشن کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں یا کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے تنخواہوں اور پینشن میں مزید اضافے کے حوالے سے وزیر خزانہ کا جو ہے وہ اہم اعلان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ تک پچھ جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ترمیم کی گئی ہے پینشن اصلاحات کے حوالے سے اس حوالے سے بھی ایک اچھی خبر ہے تو وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے تو تمام خبروں کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تاکہ مکمل انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا ویڈاگ پہلی خبر ہے پے پروٹیکشن کے حوالے سے آخر کار جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ یعنی کہ آخری جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ شل رہا تھا عرصہ دراز سے جو ہے وہ سرکاری ملازمین پے پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ جدو جہد کر رہے تھے اور کافی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ پے پروٹیکشن کا جو کیس ہے وہ بہت جلد سرکاری ملازمین یعنی کہ اساتسہ کے حق میں جو ہے وہ آ جائے گا لیکن آج جب یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا تو یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت پھر جو ہے وہ جیت گئی ہے اور جو مظلوم سرکاری ملازمین ہیں وہ ہار گئے ہیں لیکن یہاں پر ہم خراج تحسین پیش کریں گے ان تمام کرداروں سے جو کہ جو بہت لمبے عرصے سے جو ہے وہ اس جدجہد کو جو ہے وہ قائم رکھی ہوئے تھے اور آخری حد تک گئے ہیں سرکاری ملازمین اساتسہ سپریم کورٹ تک کا جو دروازہ ہے کٹ کٹ آیا گیا اور یہاں سے بڑی امید تھی کہ ان کو جو ہے وہ انصاف ملے گا اور جو کنٹریکٹ والی سروس ہے اس کو ریگولر سروس کے طور پر جو ہے وہ بینیفٹس کے لیے جو ہے وہ شامل کیا جائے گا لیکن پی پروٹیکشن کا کیس جو ہے وہ ملازمین کے خلاف آیا ہے اور پی پروٹیکشن کے حوالے سے عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس حوالے سے سرکاری ملازمین کو کسی قسم کے کوئی بینیفٹس جو ہیں وہ ادا نہیں کیا جائیں گے دوسری اچھی خبر ہے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں مزید اضافے کے حوالے سے مشیر خزانہ مضمل اسلم صاحب کا بڑا بیان سامنے آ گیا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب صوبائی حکومت جو ہے وہ اس بات پر گوھر کر رہی ہے کہ کے پی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن میں بھی وفاق کے مطابق جو ہے وہ اضافہ کیے جائے جایا جہاں پر ملک بھر کے پینشنرز اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ دیا گیا وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ صوبائی ملازمین کو صرف دس فیصد اضافے پر جو ہے وہ رازی کرنے کی کوشش کی لیکن اب جو ہے وہ اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں مزید اضافہ کر کے اس کو وفاق کے برابر کیا جائے گا اس کے علاوہ تنخواہوں اور پینشنز کے حوالے سے وزیر خزانہ کا ایک بڑا بیان سامنے آ گیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دکانداروں پر مزید ٹیکس لگے گا اور لازمی طور پر لگے گا اس معاملے کو اب ٹالا نہیں جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پینشن کے حوالے سے کہا کہ پینشن ری فارمز جو ہیں وہ کی جائیں گی اقتصادی رابط کمیٹی سے یہ جو پینشن صلاحات ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں لیکن وہاں سے کچھ پوائنٹ پر جو اعتراض تھا ان کو اب جو ہے وہ کابینہ میں لے کر جائیں گے اور وہاں سے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ یہ جو نظام ہے وہ یکم جولائی دوہزار چوبیس سے نافذل عمل ہو جائے گا جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو سیول سرونٹ ایکٹ میں ترمیم کر کے نیا پینشن نظام اتعرف کر دیا گیا ہے اس سکیم کو جو ہے وہ جون دوزار بائیس کے بعد آنے والے مرازمین پر جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سبائی حکومت نے پینشن اصلاحات کے لیے خیبر پختون خاص سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو تہتر میں ترمیم کر کے پہلے سے رائج پینشن نظام تبدیل اور نیا نظام مطارف کروا دیا جس کا بقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس نئی سکیم کا اطلاق جون دوزار بائیس کے بعد آنے والے تمام مرازمین پر ہو گیا تھا لیکن بیوروکریسی پر ہونا باقی تھا اب سبائی بیوروکریسی میں شامل ہونے والے نئے افسران بھی اس کا اطلاق پر بھی جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا جس کے بعد خیبر پختون خاص سرکاری ملازمین کی پینشن ختم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا تو ناظرین یہ تھی آج کی اپریڈ بھی ہے کہ آپ کو یہ اپریڈ سانا ہی ہوگی اللہ حافظ